ماشاءاللہ حیدر آباد میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار جلسے ہوتے ہیں گلی گلی کچا کچا بستی بستی نگر 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 ہر جگہ عاشقان رسول ہیں وہ اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے محلوں کو سجاتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں تو میں یہ دیکھا غور کیا سنی بچے ہیں نوجوان بچے ہیں جذباتی ہیں عشق میں محبت میں آگے ہیں تو وہ لوگ جلسے تو کر رہے ہیں لیکن جلسوں میں ایسے ملاوں کو بلا رہے ہیں جو حضور کے گستاغ ہیں حضور کے صحابہ کے گستاغ ہیں اگر تم ایسے گستاغوں کو بلا کر جلسہ کروا گے سواب نہیں ملنے والا حضور کی خوشنودی حاصل ہونے والی نہیں سواب اور خوشنودی رسول اسی وقت آپ کو میسر آئے گی جب آپ سرکار کے سچے غلاموں کو بلا کر اپنی اسٹیجوں کی زینت بنائیں ہمارے نوجوان بچوں کو اتنا شعور ہی نہیں ہے ارے آواز ان کی اچھی ہے بھائی ان کی تقریر بڑی اچھی ہے کائی کی اچھی ہے جب دل میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے ایمانی مکمل نہیں ہے تو آواز لے کے کیا کرتے ہیں لطا منگش کر کی بھی آواز اچھی ہے بلا تھے بلا تھے نہیں سید عبدالوسی صاحب کو بلا تھے یہ معاملہ آواز کا نہیں پہلے ایمان کا معاملہ ہے پھر آواز ہے پھر لہن ہے انداز ہے وہ سب جدہ گانہ باتیں ہیں بات کی باتیں ہیں سب سے پہلے ایمان ایمان سلامت رہنا ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گالی بکے وہ حضور کا باغی امتی ہے وہ غدار امتی ہے اب نام کی آگے کچھ بھی لگا لے کتنے ہی القاب جوڑ لے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں کام وہی آئے گا جو سرکار مدینہ کا سچا غلام ہے اور حضور کی نسبت سے حضور کی نسبت سے صحابہ کا احترام کرتا ہو یہ ہمارے آپ کے مہمان سعدات اکرام اولادِ علی مرتضی پھائیت مہمان ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے مجھے تو امید نہ تھی کہ حضور سیدی گلزار ملت تشریف فرما ہوں گے آج حیدر آباد کی سرزمین پر کیونکہ کل اور پرسوں مسولی شریف جہاں آرام فرما ہیں سادات کرام آپ کے آبا و اجداد ارس مبارک تھا اور الحمدللہ اتنی مصروفیات کے بعد بھی حضرت کا یہاں تشریف لانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عمران بھائی جو اس جلسے کے دعی ہیں یہ ان کی خلوص نیت کی برکت ہے سکون سے بیٹھ جائیے آپ لوگ اب میں چند منٹوں میں ختم کر رہا ہوں اپنی بات وہ ناشری پھر کبھی سناوں گا لیکن ابھی چند اہم باتیں جو بنیادی باتیں ہیں اس کو سن لیجئے میں عرض یہ کر رہا تھا جلسے تو کر رہے ہیں اسٹیجیں سجا رہے ہیں محافل منقب کر رہے ہیں لیکن ان جلسوں کی زینت انہی کو بنائیے جو سچے آشق رسول ہیں سچے آشق اہل بیت ہیں سچے آشق صحابہ ہیں آشق غوثلورہ ہیں آشق سرکار غریب لواز ہیں آشق آلہ حضرت ہیں آشق حضور حجت الاسلام ہیں آشق حضور مفتی آدم ہیں آشق حضور تاجو شریعہ ہیں آشق اہل بیت آشق سادات ہیں انہی کو اپنے جلسوں کی زینت بنائیے اور جو صحابہ اکرام بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان میں بکواس کرنے والے گالی بکنے والوں کی تائید میں جا کر بیان بازی کرنا اپنے آپ کو انہوں نے دنیا پر ظاہر کر دیا کہ ہمارا تعلق کس خبیلے سے ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ خوشیار ہیں سوشل میڈیا وارڈ سپ وغیرہ آپ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں میں تو کبھی استعمال ہی نہیں کیا ہے فون پہ لیکن مجھے نہیں معلوم کیسے استعمال کیا جاتا ہے بہرحال تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی محفیلوں میں ایسوں کو ہرگز نہ بلائیے ارے انہوں نے کہا تھا ہمارے پیچھے رضوی نماز نہیں پڑتے تم رضوی کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑتے کیا خرابی دیکھی رضوی میں کیا کمی دیکھی رضوی میں رضوی اللہ کا محبت کرنے والا ہوتا ہے رضوی اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے رضوی صحابہ کرام سے محبت احترام کرنے والا ہوتا ہے خلفہ راشدین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اہلِ بیت کا سچا غلام ہوتا ہے غصِ آدم کی غلامی کا پٹہ ڈالنے والا ہوتا ہے خاجگیت کا دم بھرنے والا ہوتا ہے اے امہِ اربا امامِ آدم امامِ شافع امام مالک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان میں سے کسی کا ایک متبع پہر وکار ہوتا ہے رضوی میں کیا کمی دیکھی بتا دے رضوی میں ایمان و عقیدہ مکمل پاؤ گے انشاءاللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم تفضیلی ہیں نہ ہم خارجی ہیں خارجیوں پہ لانت رسول کے دشمنوں پہ لانت صحابہ کی شان میں گالی بکھنے والوں پر اللہ کی لانت جہنمی کتے ہیں یہ جو صحابی کو گالی بکھتے ہیں اب وقت آ گیا ہے سنیوں اگر واقعیتاً آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہے سرکار کی نسبت سے ہم صحابہ کو کیوں چاہتے ہیں یہ حضور کے صحابہ ہیں اور صحابی عمل کی بنیاد پہ نہیں بنتا ہے حضور کی نظر کرم سے صحابی بنتا ہے جو حالت ایمان میں حضور کے ساتھ ایک لمحہ بھی میسر آ گیا صحابی ہو گیا اور ایمان کے ساتھ دنیا پہ چلا جائے صحابی یہ میار ہے صحابیت کا موسیقی موسیقی موسیقی